مکتوب نمبر دو سو چودہ یہ مکتوب شریف خان خانان صاحب کے طرف سادر کیا گیا ہے میں بتا چکا ہوں کہ خان خانان کون ہے اس بارے میں کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت کی کھیتی میں جو آپ اس کھیتی میں کاشت کرو گے جو بو گے وہ قیامت والے دن آپ پاؤ گے آخرت میں وہی پاؤ گے اور آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کفار جن کا کفر موقعت ہے حالت دنیا جو ہے نا وہ تو محدود ہے یہ دنیا محدود ہے زیادہ عمر کتنا ہوگا سو سال ڈیڑھ سو سال عمر رہے ہیں لیکن یہ جو موقعت کفر ہے اس کی بدلے میں اللہ رب العزت اسے مخلط جہنم کی عذاب کیوں دے رہا ہے معنی یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نیکی کی کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس نیکی کی کام کو کیا کرتے جائیں گے وہ دس گناہ اور ستر گناہ سات سو گناہ اور اس سے بڑھ کر آپ کو سواب اور عجر ملتا رہے گا لیکن جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی عذاب جو ہے وہ اسی گناہ کے مطابق ہوتی ہے تو اگر ایک کافر جس کا عمر جو ہے وہ سو سال ہو مثلا اور اس نے سو سال ہی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے کفر کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آخرت میں ان کو سو سال ہی سزا دی جائیں لیکن اللہ رب عزت نے فرمایا کہ کافروں کے لئے کفار کے لئے عذاب جو ہے وہ مخلط ہے ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہی وہ جہنم میں رہیں گے تو اس سوال کا بھی جواب آپ مجھے ارشاد فرمائیں بہتر ہے خوش نصیب ہے توبہ ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ رب العزت مظہر خیر بنا دے اللہ پاک ان کی وجہ سے لوگوں کو خیر دے دے یہ مظاہر خیر بن جائے اللہ رب العزت نے دنیا کو آخرت کی کیتی بنائی ہے بہت بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ کسی کے پاس اچھا اور بہترین بیج بھی موجود ہو اور زمین استعداد وہ کھیتی بھی استعداد والی ہو اور وہ اس میں وہ بیج نہ ڈالے اور ایک دانے سے سات سو دانے نہ بنائے تو یہ بندہ بہت بدقسمت بندہ ہے ایک ایسا درخت جس کی جڑے جو ہے وہ زمین میں ہو اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان تک ہو وہ درخت پر کیسے درخت ہو یہ اسلام اور دین کی درخت ہو اچھا مجدد رحمت اللہ تعالیٰ اشارہ فرمارے اس طرف کہ اگر کسی بندے کے پاس مجدد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدقسمت ہے وہ بندہ کہ جن کے پاس بیج بھی بہت اچھا ہو جس کے پاس زمین کیتی بھی بہت اچھی ہو اور وہ اس میں وہ کاش نہ کریں کہ ایک دانے کے بدلے اس کو سات سو دانے مل جائے وہ نہ کریں تو یہ بدقسمت ہے اور یہ دانے کس دن کے لیے اس دن کے لیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے باغتا جائے گا اور ماں اپنے بیٹے سے باغتی جائے گی اور باپ اپنی اولاد کو چوڑتا جائے گا اس دن کے لیے اگر زخیرہ نہیں رکھا تو یہ بندہ بہت بدقسمت ہے پھر اس کے لیے دنیا کی بھی پشیمانی ہے آخرت کی بھی پشیمانی ہے اور حسرت اور ندامت بھی ان کے حق میں ہے جو صاحب دولت اور ہوشیار بندے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی فرصت کو غنیمت جانتے ہیں اس بارے میں نہیں کہ اس فرصت میں وہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لزتوں کو اپنائیں اس لیے نہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی لزتیں یہ تو بیس سو بات ہے اس کے لیے کوئی مستقل ہے ہی نہیں اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اس فرصت کو ہماری لیے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس میں کشت و کار کریں ہم اس میں کام روزگار کر لیں اور وہ کام روزگار کیا ہو آخرت کی کھیتی کو سنبھالیں اور پھر آخرت کی سمرات اس سے لے لیں اور اگر کسی کو یہ عقل مل گئی تو اللہ رب العزت پھر اس کی ایک عمل کے مطابق ان کو فی کل سنبلت مئت حبا ہر ایک خوشے میں پھر سو گندم کے دانے تو ہوں گے لیکن بینہائیت سمرات بھی ان کو مل جاتے ہیں اسی لیے ہے کہ جو اعمال سالحہ جو چند روزہ عمال ہوتے ہیں اللہ رب عزت نے اس کے بدلے میں آپ کو مخلد جنت دیا ہوا ہے جنت مخلد تنعمات مخلد اس دنیا میں آپ کی عمر حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی عمر زیادہ تر جو ہے نا وہ ساٹھ اور ستر کی درمیان ہے تو ساٹھ اور ستر کی اس قلیل مدت کو اگر آپ آخرت کے لئے استعمال کرتے جائیں گے تو پھر اللہ رب عزت ان چند روزہ اعمال کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ جنت کی نعمت عنایت فرما دے گا واللہ ذو الفضل عظیم اللہ رب العزت بہت بڑے فضل و کرم والے ہیں اچھا اگر کوئی بندہ یہ پوچھے جو سوال پوچھا گیا ہے جو کافر ہوتے ہیں ان کا سزا پھر ہمیشہ ہوتا ہے انہوں نے کفر کی ہے سو سال لیکن جزا جو ہے وہ ساری مخلد جزا ہوتا ہے یہ کیوں ہیں مجدد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں علم جو ہے علم ممکنات اس اللہ رب العزت کے حکمتوں سے قاسر ہے مثلا آپ دیکھ لیں ایک بندی نے کسی پاک عورت پر کوئی قذف لگائی کوئی تحمت باندھی ٹھیک ہے تو پھر ان کے لئے کیا ہے اسی کوڑے ان کو سزا ملنی ہے وہ خاتون صاف ہو پاک ہو اور کسی اور نے اس پر تحمت لگایا اور وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر جس نے تحمت لگایا اس کے لئے شریعت نے سزا کیا رکھا ہوا ہے اسی کوڑے سزا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو سرقہ ہے چوری ہے اس میں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ ہاتھ جو ہے نا وہ سارق کی کٹا جائے چوری کی ہے تو دائیں ہاتھ کیوں کٹے جھوٹ بولا ہے اس خاتون پر تو اس کو اسی کوڑے سزا کیوں دے دیکھو زنا کی صورت میں جو باکر اور باکرہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے سو کوڑے سزا دی ہے یا پھر تغریب عام لیکن اگر وہ شیخ بوڑا اور بوڑی ہو تو پھر ان کے لئے حکم دیا رجم کا زنا دونوں فعل ایک جیسا ہے شادی شدہ کے لئے حکم الگ ہے غیر شادی شدہ کے لئے حکم الگ ہے اسی طرح جوٹ بولا جائے تو جوٹ جو زبان سے جوٹ بولی جائے گی تو اس کا سزا کچھ معین نہیں ہے لیکن یہ جوٹ بولا کسی عفیفہ خاتون پر جوٹ بولا تو اس کے لئے پھر اسی کوڑوں کے سزا ہے وہ بھی جوٹ ہے یہ بھی جوٹ ہے یہاں پر باکر کو جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں غیر شادی شدہ لڑکی سے زنا کر لے دونوں باہمی رضا مندی سے زنا کر لے تو پھر کیا ہوگا اس کے لئے اسی کوڑی سزا لیکن شادی شدہ کو اگر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو پھر ان کے لئے رجم کا حکم ہے دونوں فعل ایک جیسا ہے لیکن حکم الگ الگ ہے تو یہی اللہ رب العزت کی احکام ہیں علم سر ان حدود تقدیرات استوق بشر خارج انسانی عقل اور فکر اور سوچ جو ہے اللہ رب عزت کی ان احکام سے جو ہے وہ قاسر ہے ذالک تقدیر العزیز الحکیم بس رب جو چاہے وہ یہ دیکھو ایک بندہ بہت سارا گناہگار ہے وہ بندہ اتنا گناہگار ہے کہ بلا حد و حساب گناہگار ہے لیکن رب کائنات اس کی کسی ایک عمل کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے بس جب رب نے فرمایا کہ اگر موقعت انہوں نے سو سال اگر شرک کی ہے کفر کی ہے اور اسی پہ وہ مر گیا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا اس کے لئے ہمیشہ جہنم ہے تو بس یہ اللہ کا حکم ہے ہمیشہ ہی جہنم ہے اس پر ہمارا عقل جو ہے نا وہ کوئی عمل دخل عقل کا نہیں ہے اور اگر کوئی یہ چاہے کہ تمام احکام شرعیہ کو اپنی عقل کی مطابق اس کو کہیں یاری ایسے ہو نہیں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے یا اپنی دلائل عقلیہ کے ساتھ اس کو برابر کر لے تو وہ بندہ جو ہے وہ تو نبوت کا بھی منکر ہو جائے گا یا کیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب عزت نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے اور ان کے پاس کتاب بھی آ جائے تو اگر آپ عقل کی تقاضوں کے طرف جیکیں گے اور احکام شرعیہ کو عقل پر آپ ٹٹولتے جائیں گے تو پھر تو نبوت کا بھی انکار آ گیا پھر تو ملائکہ کا بھی انکار آ گیا پھر تو جنتوں کا بھی انکار آ گیا پھر آسمانوں کا بھی انکار بلکہ ایون کہ اللہ رب عزت واحد لا شریک کی ذات کا بھی انکار آ جاتا ہے عقل تو تقاضہ نہیں کرتی نا کو چھوڑ جائیں گے نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ رب عزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام فرمائی ہے اس میں عقل اسے مانے یا نہ مانے کیونکہ ہماری عقول جو ہے وہ قاسر ہے اگر عقل مانے یا نہ مانے ہم نے اس کو ماننا ہے بس اور کچھ نہیں ہے جس مسئلے کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا ہوا ہے تو اس میں اگر ہم اپنی عقل کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے بیعقلی ہوگی یہ ہمارے ذہن کی کمزوری ہوگی وہ بندہ جو قرآن اور حدیث کی بات کو نہ قبول کرے تو اس کی جواب یہ ہے کہ اس کو جوابی نہ دیا جائے چھوڑ دیا جائے بس بقیت المرام یہ بات ہے کہ جو صاحب جس کے ہاتھ میں میں نے آپ کو یہ یہ مکتوب شریف بیجا ہے شیخ احمد یہ جناب شیخ سلطان تھانیسری صاحب کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے والد صاحب کی لطافت اور ان کے والد صاحب کی احسانات جو ہے وہ ہر کسی پر ہے جنہوں نے خدمت علیہ سلسلہ علیہ کی بہت خدمات کی ہے تو آپ کی بارگاہ میں انہوں نے مجھے وسیلہ بنا لیا ہے کہ آپ ان کو میرے بارے میں سفارش کیجئے تو اگر آپ اپنا کرم فرمائے اور ان کی مسئلے کو حل فرما دیں گے والعمر عندكم کام آپ کے ہاتھ میں ہے بلکہ ہر کام جو ہے اللہ رب عزت کی طرف سے ہے والسلام علیکم وعلا سائر منتبال حدا والتظم مطابعات المصطفیٰ علیہ وآلہ السلامات و تسلیمات